بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة دیجئے یہ ہوگا یتیم کی مدد کیجئے صدقات و خیرات سے کام لیجئے سارا کرنے کا بتایا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا حرام سے بچنے میں کتنا سواب ہے بس مرے ہیں حرام میں بتایا بھی تو نقصان بتایا شراب پییں گے تو یہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں جوہاں کھیلیں گے تو یہ ہو جائے گا غیبت کریں گے تو یہ ہو جائے گا تو واجبات میں کرنے کا سواب بتایا محرمات میں اگر کر لیا تو عذاب بتایا لیکن ایک آدمی پوری زندگی شراب سے ہاتھ کھیچتا رہا اس کا کتنا سواب ہے نامحرم عورتیں سامنے آتی رہیں اور اس نے نظریں جھکا لیں نہیں دیکھا سواب نہیں ہے سواب ہے اسی طرح میں کہتا ہوں جب مرد اپنے گھر میں دیکھیں نماز روضہ حج زکار ان سے ہٹ کے اسلام میں بڑی بڑی عبادت ہیں مثلا ایک آدمی کا گھر ایسا لگتا ہے جیسے مسجد ہے اسی لیے ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور تین چار دن پہلے بھی پڑھی تھی اب بھی میں نے اس کی تعقید کر لی کہ یہ حدیث کتنی کتاب موجود ہے تو کئی کتابوں میں موجود ہیں مجھے ایک حدیث ملی سماعت فرمائے اسے جلوس المرعت اندعیالے یا جلوس الرجلے اندعیالے ایک مرد کا خالی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا کچھ کرنا نہیں جلوس الرجلے اندعیالے اہبو اللہ تعالی من اعتقاف فی مسجدی اب اس سے بڑی بات میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو نبی کریم نے فرمایا کہ ایک مرد کا اپنے اہل و عیال میں خالی بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتقاف سے بہتا رہے ابھی تو خالی بیٹھا ہے کچھ کر نہیں رہا ہے اور جب کرے گا تو اس کے لیے مولا علی سے وسیعت بھی ہے یا علی اگر کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ گھر میں کام کرتا ہے تو اللہ اتنا ثواب انایت فرماتا ہے کہ جتنا اس کے بدن پہ اللہ نے بال پیدا کیے ہیں اور دوسری روایت میں ہے من عبادت سنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں اس کے ساتھ شریک ہو جانا تھوڑا سا اس کے ساتھ کام کر لینا اسی لیے میں نے اب پھر وہی جملہ کہا کہ اکثر توجہ ہے تو جو واجب کرنے پر ہے یہ حرام جو کیا ہے اس پہ سزا پہ ہے لیکن کیا اسلام اساسی مذہب ہے اگر ایک آدمی نے زندگی پر شراب نہیں پھی تو یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ عبادت ہے یا نہیں ہے ایک آدمی نامحرم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ زندگی عبادت ہے یا نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھئے جب شریعت نے یہ کہا کہ جو انسان نامحرم پر نظر ڈالے اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا اتنا اتنا عذاب نقل ہوا تو یہ ہو گیا منتوخ سمجھایا کیا گیا کہ اگر اس عورت پر نظر ڈالنا حرام ہے جو نامحرم ہے تو جسے ہم نے تمہارا محرم بنایا ہے اس پہ نظر ڈالنا خود ثواب بن گیا بنا یا نہیں بنا اگر کسی غیر کی بیوی کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو گناہ ہوگا تو اگر آپ اپنی بیوی کو دیکھئے تو اس میں سواب نہیں ہے سواب ہے اس لیے کہ کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں لہذا مرد اگر بلکہ میں نے تو گھر ایک جنت ہے اس میں ایک روایت پڑھی تھی ایک سال پہلے اس میں میں نے پڑھا تھا کہ مرد عورت جب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے نادل ہونے کا یہ سمجھایا جائے مجمع کو تاکہ انس پیدا ہو مودت پیدا ہو رحمتیں گھر میں نادل ہو زوجہ کی طرف نظر کرنا زوجہ شوہر کو دیکھے شوہر زوجہ کو دیکھے عبادت ہے میں نے اسی لئے کہا مسجد بن جاتا ہے آدمی کا گھر اگر دین پہ عمل کر لے بچے ماں باپ کو دیکھیں تو عبادت اور ماں باپ بچوں کو دیکھیں تو عبادت تو اس کا مطلب ہے آپ کی پوری زندگی گھر میں کہے میں گزر رہی ہے بیوی کو دیکھ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں ہم نے خالی ایک ہی روایت بتائی ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے اب اس میں بعض بیویاں مشاکل کھڑی کر دیتی ہیں آپ کے لئے کیا کیا ساری روایتیں تمہیں ماں باپی کے لئے یاد نہیں تمہیں زوجہ کے کوئی روایت یاد ہی نہیں ہے کیا اسلام نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے نہیں بھئی کہا ہے مگر غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسے پہنچا نہیں پا رہے ہیں مولا فرماتے ہیں اِذَا تَزَوَّجَا الْرَّجُلُوْ عَلْمَرْعَتَ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا لَمْ يُرْضَقْ دَلِكَ چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی آپ اپنے لئے عورت تلاش کیجئے تو اس میں یا جمال ہوگا یا مال ہوگا یا کمال ہوگا یا حسب و نصب ہوگا یا دین ہوگا امام فرماتے ہیں اگر جمال کی وجہ سے شادی کی تو سب کچھ مل جائے گا مگر جمال ہی نہ ملے گا اس لئے کہ کونسی بیماری آ جائے جو آپ کے حسن کو بالکل میں تو تہتے قلبز استعمال کرتا ہوں آپ کا حسن بالکل برباد کر کے رکھ دے امام فرماتے ہیں جمال کی وجہ سے شادی کی تو جمال ملنے والا نہیں ہے مال کی وجہ سے شادی کی تو مال ملنے والا نہیں ہے تو پھر کہیں کی وجہ سے امام فرماتے ہیں نیت میں رکھو دین کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں تو اللہ تمہیں تینوں چیزیں انعیت فرمائے گا دین بھی ملے گا جمال بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا اسی لیے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آکے کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے اللہ نے ایسی عورت انعیت فرمائی ہے جب میں آتا ہوں باہر سے تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتی ہے یہ جہاں جہاں میرا میسی جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اچھی عورت کونسی ہے جب میں گھر سے آتا ہوں تو وہ مصروف نہیں رہتی کام میں بلکہ جیسے ہی مجھے دیکھتی ہے سارے کام چھوڑ دیتی ہے پہلے مجھ سے ملاقات کرتی ہے نبی نے کا دوسری کا دوسری صفت اس کی ہے جب میں جاتا ہوں تو کچھ راستہ میرے ساتھ تیہ کرتی ہے مصرح جب گھر سے نکلتا ہوں تو دروازے تک میرے پیچھے پیچھے آتی ہے یہ عورت کی دوسری علامہ تیسری یا رسول اللہ جب میرے چہرے پر آثار غم نمائیہ ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھتی ہے اگر یہ رزق کی وجہ سے ہے تو رزق کے مالک تم نہیں ہو توجہ چاہتا ہوں اگر تم ہمارے رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کا مالک کوئی اور ہے جو انتظام کرے گا اور اگر یہ رنج اگر یہ غم آپ کے چہرے پر آخرت کے بارے میں سوچ کے ہے تو اللہ تمہارے غم میں اضافہ فرمائے آپ کا یہ ہم و غم کبھی ختم اب دیکھیں لفظ جو استعمال کیا وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام نبی فرماتے ہیں اور یہ خاتون اللہ کے عاملوں میں سے ایک ہے وَحْلَهَا نِصْفُ عَجْرِ اگر یہ روایت سنے اور آپ کو پتا چلے دیکھیں تقویٰ یہ نہیں ہے کہ بڑی متقی عورت ہے شادی ہی نہیں کی یہ بھی ہمارے آئے کے رسم ہیں کہا ان کی بیوی کہا اچھی تو ہیں مومنہ ہیں مگر شادی تو کر لی انہوں نے اور میں اسے بھی پاک دکھاتا ہوں آپ کو وہ کونے کہا شادی نہیں کی ہزار رشتے آئے مگر شادی نہیں کی بڑی مومنہ عورت ہے بڑی پاکیز عورت ہے اور یہ تذکرہ کسی عام آدمی کے سامنے نہیں ہوا ہے یہ تذکرہ ہمارے اور آپ کے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ہوا دیکھیں تذکرہ کرنے ہو چونکہ ہر آدم ایسا نہیں ہے ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں نہیں تھے ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے تو کہنے لگا امام سے آکے امام کہہ رہے ہیں وہ بڑی مومنہ ہے وہ بڑی اچھی عورت ہے وہ بڑی خاتون ہے کہنے لگے مولا میں ایسی بتاؤں جو آپ کے بھی ذہن میں نہیں ہے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اب آپ کیا بتا سکتے ہیں مثلا بتاؤں آپ سے یہ جتنی بھی آپ نے بتائی ساری شادی شدہ بتائی بھائی کچھ تو آپ نے جب شادی کی ہے لذت حیات اٹھایا یا نہیں اٹھائی آپ نے ابھی کل کہا میں ایسی عورت بتاؤں جس کے رشتے بہت زیادہ ہیں نماضی متقیہ پرہیدگار اس سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے تو میں اور آپ ہوتے تو اسے کیا سناتے یا تو قرآن سناتے یا نبی کی حدیثیں سناتے یا روایہ سناتے خدا کی قسم واہرِ عظمتِ مولا اور واہرِ عظمتِ سیدہ نہ امام نے کوئی آیت سنائی نہ امام نے کوئی روایت سنائی نہ امام نے نبی کی کوئی حدیث سنائی جب اس نے کہا ایک عورت ہے مدینے میں بڑی متقی ہے بڑی پرہیدگار ہے اور اس نے شادی بھی نہیں کی ہے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر شادی نہ کرنے میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوتی تو دنیا کی ہر عورت شادی کرسکتی تھی مگر فاتبہ کبھی شادی نہ کرتی اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی ہر قاتون شادی کر لیتی مگر ذہرہ کبھی شادی نہ کرتی اس کا مطلب یہ ہے شادی کرنے ہی میں نیکیاں ہیں شادی کرنے ہی میں عجر و ثواب ہے اسی لئے تو نبی نے ایک جملہ میں اور کہہ کے کبھی آپ یہ کہیں تو کئی بار ذہمت تمام کر چکے ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں وَعَنْكِهُ الْعَيَّ نِكَعَ کے وقت آپ دوسری آیت بھی پڑھ سکتے مگر ہمارے علماء کی سنت کیا ہے کہ جب بھی نکا پڑھا تو آیت وہی ایک پڑھی حالانکہ دوسری آیتیں پڑھ لی جائے آپ کونسی آیت ہے مول صاحب وَعَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ یہ آیت مستقل پڑھی جاتی ہے جب بھی قروع زمین پہ نکا ہوتا ہے ہم نے اس میں سیریا میں بھی دیکھا ہر جگہ علومہ کو نکاح پڑھتے ہوئے دیکھا پڑھے تو خود ہیں مگر سنے بہت زیادہ ہیں تو اس میں ہے اچھا یہی آیت کیوں اس لیے کہ اس آیت میں ایک دکھتی ہوئی رگ ہے ہر مومن کی وہ کیا ہے اسلام کہتا ہے اچھا اس کو زد ہے مسلمان کو میں نے پرسومی مجلس میں کہا تھا جہاں اللہ جلدی کرنے کو کہتا ہے تو وہاں یہ دیر کرتا ہے اور جہاں اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر سے کام کرو تو وہاں اسے جلدی آدھاتی ہے ساری بات سمجھ رہا ہے اب جب لڑکے اور لڑکی جیسے ہی لڑکی جوان ہو جائے اسلام کا حکم ہے فوراں شادی کر دیجئے لڑکے کی لڑکی کی ہمارے یہاں کیا نظریہ بنا ہے مولان صاحب کیسے کرتے ہیں ابھی تو اپنے پیرو ہی پہ کھڑے نہیں ہیں یہ جملہ آپ کے سننے میں آیا یا نہیں آیا میرے سے زیادہ آپ گھومتے ہیں قوم میں ارے مولان صاحب لڑکا پیرو پہ ہوا ہے اپنے پیرو پہ کھڑا ہو جائے گا ابھی تو کیا کیا ہے ابھی تو جوپی لگی ہے اسے کمانے دیجئے یعنی آپ کیا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پہلے رزق کھٹا کریں گے بعد میں شادی کریں گے یہ نظریہ ہے نا پہلے رزق کھٹا کریں گے بعد میں شادی کریں گے اللہ کہہ رہا ہے میں بھی دینے والا نہیں ہوں یغنیہ ملاہو من فضلے اللہ کیا کہتا ہے پہلے شادی کرو گے تو رزق دوں گا اللہ کا وعدہ شادی سے پہلے رزق کا نہیں ہے یغنیہ اللہ غنی بنائے گا اچھا یہ بھی نہیں کہا تمہاری جوب سے غنی بنائے گا تمہارے کام سے غنی بنائے گا تمہاری جد و جہد سے غنی بنائے گا تمہاری کوششوں سے غنی بنائے گا یغنیہ ملاہو من فضلے اللہ اپنے فضل سے غنی بنائے گا جد و جہد کی کوئی حد ہے مگر فضل کی کوئی حد کوئی فضل کی انتہا عدل کی بھی انتہا ہے مگر فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لئے ہمارے امام نے فرما الہی عاملنا بفضلک و لا تعملنا بعدلک پالنے والے ہمارے ساتھ اپنے فضل سے کام لینا اپنی عدالت سے کام نہ لینا بہرحال روایتیں تو کوئی میرے ذہن میں ہیں جو مجھے بیان کرنی تھی لیکن بہرحال یہ جو بھی کچھ تھا وہ میں نے آپ حضرت کی خدمت بھیان کیا